بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کچھ پوائنٹس آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ آگے پی ایسٹی اور سیٹی ٹیسٹ میں کرامت سامبت ہوں گے آپ لوگ کے لئے کسی ایک چیز کو کسی خاص خوپی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانت قرار دینا تشبیح کہلاتا ہے جیسے پانی برف کی طرح تھنڈا ہے یا پھولوں پر شبنم کے کترے موتیوں کی مانت چمک رہے تھے اس کے بعد اگلا جو ہے جو نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے جو نظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے وہ نات کہلاتی ہے اور اس کے بعد جو جیم جو جائے جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگانی دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں اور اس کے بعد جو چوتھا دال ہے جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اسے مناجات کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو پانچوہ ہے جو نظم کسی بادشاہ وزیر یا کسی دولت من آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے چھٹا دال جس نظم میں کسی موت کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے اسے مرسیہ کہا جاتا ہے اور اس کے آگے ہے وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ کہانی کسی جنگ کی حالت یا فلسفی کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہوتی ہے اسے مسنوی کہا جاتا ہے سو دوستو امید کرتا ہوں آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا اور اس کی علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو برواقت مل سکے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ